نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحج سردانہ اور خبردار میں وشلیشن کی شروعات عمران خان کے نئے پاکستان نے اس پرانے جھوٹ کی جس جھوٹ پر پاکستان برسوں سے چل رہا ہے اور یہ جھوٹ ہے ان آتنک وادیوں کو لے کر جن کا پالن پوشن پاکستان نہ ہوتا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان سے بھی یہ نہیں ہو پائے گا کہ پاکستان اپنے پالتو آتنک وادیوں پر لگام لگائے کیونکہ آکشن لینا تو دور عمران خان جس نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس نئے پاکستان میں اپنے پالتو آتنکیوں پر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں دیکھتی بات ہوتی بھی ہے تو وہ در کے مارے اسے چھپانا چاہتے ہیں امریکہ کے ودیش ونتری نے عمران خان کو فون کر کے بدھائی دی اور اسی بدھائی میں پاکستان سے چل رہے آتنک وادی سنگٹھنوں پر کاروائی کرنے کو بھی کہہ دیا لیکن پاکستان کوئی بات اتنی چھپ گئی کہ اس نے اکڑ میں امریکہ سے اپنا بیان درست کرنے کو کہہ دیا لیکن امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور جو بات انہوں نے بتائی ہے ٹھیک وہی بات فون پر عمران خان سے کہی گئی تھی پاکستان کا جھوٹ پکڑ لیا گیا یہ کسی تماشے سے کم نہیں تھا لیکن پالتو آتنک کیوں کی بات اس کی اتنی موٹی چملی ہے کہ اسے نہ تو ایسے تماشوں کا احساس ہے نہ ہی اسے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو خبردار میں آج سب سے پہلے بات پالتو آتنک وادیوں پر بھولنے کی ہمت نہ جھٹا پانے والے عمران خان کی سیکٹری پمپیو اور وزیراعظم پاکستان کی گفتبو جو ٹیلی فون کے ذریعے ہوئی اس پر ہمارے ڈاکٹر فہیسر صاحب نے پاکستان کا موقع پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے سٹیٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے فون کال پر جس پہ کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ حقیقت کے برکس ہے جو پالتو آتنک وادیوں پر بے شرم ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ نیا کیا ہے کہ ان آتنک وادیوں کے لالن پالن کو لے کر دوسرے دیش سے تماچہ پڑے اور وہ کہیں کہ تماچہ لگا ہی نہیں عمران خان کے نئے پاکستان میں بھی کچھ بدلنے والا نہیں امریکہ کے ودیش منتری مائک پومپیو نے کل عمران خان سے فون پر بات کی امریکہ نے بیان جاری کیا کہ پومپیو نے عمران خان سے آتنک پر بات کی عمران سے یہ کہا کہ پاکستان سے کام کر رہے سبھی آتنکیوں پر ایکشن لیں اس بات سے پاکستان اتنا چڑھا کہ امریکہ سے بیان صحیح کرنے کو کہا پاکستان نے کہا کہ اس کے یہاں سے کام کر رہے آتنکیوں پر تو بات نہیں ہوئی دورانت امریکہ کے ودیش منترالے نے بھی جواب دے دیا کہ بات تو یہی ہوئی تھی امریکہ اپنی ایک ایک بات پر قائم ہے یہ امریکہ کا تماشا ہے اس جھوٹے پاکستان پر جو آتنکواد پر بے شرم بنا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ امریکی ودیش منتری کا عمران خان کے پاس فون تو آیا تھا لیکن پاکستان سے نیٹورک چلا رہے آتنکوادیوں پر کوئی بات نہیں ہوئی پاکستان کے نئے ودیش منتری بھی یہی جھوٹ دہرا رہے ہیں سیکٹری پومپیو اور وزیراعظم پاکستان کی گفتبو جو ٹیلی فون کے ذریعے ہوئی اس پر ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب نے پاکستان کا موقع پیش کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فون کال پر جس میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ حقیقت کے برقس ہے کیونکہ جب میں ملتان میں تھا اور فون سیکٹری سے مجھے سٹیٹمنٹ کیا وہ تو کال کی درمیان موجود تھی کیونکہ جب میں یہ اس کرنا چاہوں گا یہ جو تاثر سامنے آیا ہے جو وہ ذکر کر رہی ہیں کہ انہوں نے ٹیرریس آپریٹنگ پاکستان کا تذکرہ یہ حقیقت کے برقس ہے اور میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں ان باتوں سے ساتھ ہے کہ عمران خان بھی اس سچ سے ڈر رہے ہیں اس سچ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سچ پاکستان کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اس نے آتنکبادیوں کا پورا نیٹورک پال رکھا ہے اور ان پر ایکشن لینا تدور بات کرنے کی بات سامنے آنے سے ڈر جاتے ہیں عمران خان آپ کو سمجھنا چاہیے ان کی ملٹری نے ان کو پرپپ کیا ہے اور ان کو پدھان منتری کا الیکشن جتوایا ہے اور پدھان منتری بنایا ہے اب ہم اس چیز کو اگر پوزیٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ سارا بھارت پر دیکھنا چاہتا ہے جو کہ ہماری سرکار دیکھنا چاہتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں اگر ان سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے برخلاف رن نیتی میں ترنت بدلاؤ کر دیں گے یا ٹیررزم کو بند کر دیں گے ایسا قطع ہونے والا نہیں ہے یہ پاکستان جو ہے اس کی جو فورن پالسی خاص طور سے افغانستان اور انڈیا کے برخلاف چل رہی ہے اس کا ڈکٹیشن دیتی ہے پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی جو کہتی ہے وہی اس کی رن نیتی بنتی ہے فورن پالسی میں افغانستان اور بھارت کے خلاف امریکہ کے ودیش منتری مائیک پومپیو پانچ ستمبر کو پاکستان آنے والے ہیں پاکستان سے دنیا کب سے کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے پالتو آتنکیوں پر ایکشن لیں لیکن یہ پاکستان کبھی نہیں کرے گا پھر چاہے سرکار میں نواز شریف ہوں یا عمران خان آ جائیں یہی بات ہے کہ عمران خان چناؤں جیتنے اور پی ایم بننے میں اب تک پالتو آتنکوادیوں پر بولنے کی ہمت نہیں جوٹا پائے آج تک بھی ہوتا تو عمران خان نئے پاکستان کے نعرے کے ساتھ ستہ میں آئے لیکن آتنکواد پر ان کے بسکاوی کچھ نہیں ہے سامنے دیکھ رہا ہے کہ پالتو آتنکوادیوں پر بولنے کی ان کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ایکشن کی بات تو دور ہے اب عمران خان کچھ بھی کہتے رہے اسے آتنکواد کو سپورٹ کرنے والی پاکستان کی نیتی میں بھی کوئی بدلہ آنے والا نہیں ہے یہ بات ہفتے بر پہلے افغانستان کے غزنی شہر میں ہوئے آتنکوادی حملے سے بھی پختا ہو چکی ہے غزنی میں تالیبانی حملہوروں کے ساتھ افغانستان کی سینہ کی پانچ دن تک لڑائی چلی جس میں افغانستان کے ڈیڑھ سو سینک مارے گئے پچان میں ناغریک مارے گئے اور یہ حال فلحال نے افغانستان کی سینہ پر تالیبانی آتنکوادیوں کا سب سے بڑا حملہ تھا اس حملے کو لے کر افغانستان کے راشپتی اشرف گنی نے پاکستان کے نئے پردھان منتری عمران خان اور پاکستان کے سینہ پرمک جنرل کمر جاوید باجوا سے جواب مانگا کیونکہ افغانستان کے پاس کئی ثبوت ہیں جن کے آدھار پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں تالیبانی آتنکوادیوں کے حملوں میں پاکستان کا پورا سپورٹ رہتا ہے کل افغانستان کے راشپتی اشرف گنی نے دیش کے نام سمبودھن میں یہ بات کہی تھی کہ غزنی میں جو حملہ ہوا تھا اس میں پاکستان کی طرف سے آئے آتنکوادی بھی شامل تھے غزنی حملے میں جو لوگ گھائل ہوئے ان کا علاج پاکستان کے ہی اسپتالوں میں ہو رہا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستانی ہی آتنکوادی ہیں اشرف گنی نے کہا یہ سب تب ہوا جب جنرل باجوا نے افغانستان کو شانتی کا بھروسہ دیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا نے اس کے لئے سمجھوتے پر دلتقت کیے تھے اور لگاتار فون پر ان سے سمپرک بنا رہا ہے اب جنرل باجوا اور عمران خان کو جواب دینا چاہیے کہ غزنی کے حملہ ور پاکستان میں کہاں سے آئے اور کیوں ان کا علاج پاکستان کے اسپتالوں میں چل رہا ہے جب آتنکوادیوں کو اس طرح کا سمرتن مل رہا ہے تو وہ کیوں دوسرے دیشوں پر حملے نہیں کریں گے پاکستان جن آتنکوادیوں کو پالتا ہے وہ دوسرے دیشوں میں جا کر خون باتے ہیں پھر بھی پاکستان کا رویہ یہی رہا ہے کہ وہ آتنکوادیوں کو پالیں گے مانیں گے نہیں یہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان آتنکوادیوں کا اڈا ہے یہی بات کیا امریکہ کیا افغانستان اور کیا بھارت کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اپنے آتنک کی نیٹورک پر ایکشن لے لیکن وہ باقی باتوں میں دنیا کو الجھائے رکھنا چاہتا ہے عمران خان بھی ایسا لگتا نہیں کہ کوئی بدلاب لائیں گے امریکہ پاکستان سے برسوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہر طرح کے آتنکوادیوں پر کاروائی کرے لیکن عمران خان الیکشن کے دوران ہی کیا کہہ رہے تھے یہ ان کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے پاکستان پہلے چلتا رہا ہے سنیے امریکہ کے بارے میں عمران خان کیا کہہ رہے تھے عمران خان کی statistical اسے کاروائی ہے اسے کنم کرے کے لئے اسے کاروšے سنویو ملت ہے اسے کاروائی ہے پاکستان سے پاری پاکستان سے خادم بسیاری طرح سے خواستان içerтоящ کو چیونہ آپ کے قریب ت� hem oportunidad چک Меня کہہ تو irrit mہ چیزار tent Universite پاکستان پرے جزاغ ہ Bangz ni میں امریک کرنا ہے کاروائی ہے جس direction جب سے عمران خان چناف جیتے ہیں پردان منتری بنے ہیں ان کے موں سے آتنکواد پر ایکشن کے بارے میں کسی نے نہیں سنا آتنکواد کی پاکستان میں لگی فریکٹری پر ان کی اب تک بولتی بند ہے ایک بات میں عمران خان سب سے آگے وہ ہے باتچیت کا دکھاوا کرنا جس میں آتنکواد کی بات کو گم کر دیا جاتا ہے اور کشمیر پر آ کر ٹیپ اٹک جاتا ہے اس باتچیت کو لے کر بھی کس طرح سے پاکستان جھوٹ بول رہا ہے یہ بات اسی دن پتا چل گئی تھی جب پاکستان کے نئے ودش منتری شاہ محمود قریشی نے پی ایم موڈی کی بدہائی والے چٹی کو باتچیت کی شروعات بتا دیا تھا آج اپنے جھوٹ پر کس طرح شاہ محمود قریشی اپنا بچاو کر رہے تھے یہ بھی دیکھ لیجئے جہاں تک ہندوستان کے ساتھ بات کی ہوئی اور جس پہ ہندوستان نے فوراں کہا ہم نے کوئی ڈائلاغ کی آفر نہیں کی دیکھیں میں نے کہا اب ذرا غور کیجئے کہ بس پوٹیج موجود ہوگی یہی دفتر خارجہ میں میں نے کہا کہ میں ہندوستان کے وزیر خارجہ سے یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈائلاغ کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے میری نظر میں تو نہیں ہے دو پروسی ہیں آؤٹسٹیننگ ایشوز ہیں اٹامک پاز ہیں ریاکشن ٹائم لیمیٹڈ ہے what's the sensible way out what should be the cause میری نظر میں پرچیدہ مسائل ہوتے ہیں اسے کتراتے نہیں ہیں بات کرتے ہیں یہی شاہ محمود قریشی کچھ دن پہلے کیا کہہ رہے تھے یہ بھی آپ کو سننا چاہیے جب پہلی بار وہ ویدیش منتری کے طور پر پریس کانفرنس کرنے آئے تھے اور پریس کانفرنس کے بیچ اچانک پاکستان کی ویدیش سچیم نے ان کو چٹھی کے بارے میں بتا دیا تھا جو چٹھی عمران خان کو بدھائی دینے کے لیے پی ایم نریندر موڈی نے لکھی تھی ہندوستان کے وزیراعظم کا کلخط آیا ہے جس خط میں انہیں عمران خان صاحب کو مبارک بات پیش کی ہے اور انہوں نے جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا ہے تو پاکستان ایسے ہی جھوٹ پر چلتا رہا ہے اور ایسے ہی پاکستان ایسے ہی جھوٹ پر پلتا رہا ہے اسی لئے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پھر چاہے پاکستان میں عمران خانہ جائیں یا پھر کوئی اور اور خبردار میں اب بات دیش کی راجنیتی کی جو ویدیش میں بیٹھے راہل گاندی کی وجہ سے اُبل رہی ہے راہل گاندی نے پہلے جرمنی اور پھر لنڈن میں جا کر جو گلوبل گیان دیا ہے اس نے بی جے پی کو چڑھا دیا ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں راہل گاندی کے اندر پردان منطری نریندر موڈی کے خلاف نفرت ہے جو اُبال مال رہی ہے جس میں وہ رسس کو عرب دیشوں کے اندر جہادی سنگٹھن مسلم بردر ہوت جیسا بتا رہے ہیں یہ کس طرح کی راجنیتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماتے ہیں کہ یہ کوتر کوک رسان Atlanta ڈے لربت هو ڈا ٹھ من ہی تینک مسلم بغیاب ڈا ٹھو دیشتور رہے ص بتا رکھنے енная ہی پر پر encréap جرمانی میں راحل گاندھی نے بیروزگاری کی بات کو آئی ایس آئی ایس تک پہنچایا اب انہوں نے لندن میں رسس کی بات کو عرب دنیا کی جہادی سنگٹھن مسلم بردر ہڑ تک پہنچا دیا جس پرکار کے سوچ کا پریوگ راحل گاندھی جی جو کی کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ہے ہمارے ہی دیش کے نیتا ہے ہمارے دیش سے باہر جا کے لندن میں اپنے بھاشن میں دکھاتے ہیں یہ بہت ہی نراشا جنگ دکھ کا وشہ چنتہ کا وشہ راحل جی آپ نے کیا ہندوستان کا سوپاری لیا ہوا ہے کہ ویدیشی بھومی میں جا کر اس پرکار ہندوستان کو اپمانت اور بدنام کرنے کا جو پریاس کر رہے ہیں کس کی سوپاری لی ہوئی ہے آپ آپ نے رسس اور بی جے پی ان دونوں کے وشہ میں ٹپپنی کرتے ہوئے انہیں مسلم بردر ہڑ کے ساتھ کمپیر کر دیا ویدیش میں بیٹھ کر راحل گاندھی اپنے گلوبل قیان کا پرچار پرسار کر رہے ہیں دیش میں راجنیتی ان کی باتوں پر اُبال رہی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ راحل گاندھی کے اندر نریندر موڈی سے نفرت اُبال مار رہی ہے جانتے ہیں مسلم بردر ہڑ کیا ہے بر آپ اس کی کمپیرزن رسس اور بھارتی جنتہ پارٹی سے کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے انسٹیٹیوشنز میں یہ جو سرکار ہے ایک آتنکوادی اورگنائزیشن کی طرح آکرمن کر کے ان کے اندر اپنی پیٹھ بنا رہی ہے ایک ماتر گن جو آپ کا ہے راحل گاندھی جی وہاں گن موڈی جی کے پرتی گھنا کا ہے گاندھی پروار نے تو ہمیسا بھارت کا نام بڑھایا ہے کبھی انہوں نے نام یہ نہیں کیا لیکن وہ یہاں کی سمجھتے ہیں جو اگر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یہاں کے کسے یہاں لوگ پریشان ہیں یہ راجنیتی پچھلے چوبیس گھنٹے سے اُبل رہی ہے جب سے راحل گاندھی پہلے جرمنی اور پھر اب لندن میں جا کر بولے ہیں اور اتنا بولے کہ کوئی بھی مدہ اچھوٹا نہیں رہا لیکن ان سب میں ان کا فوکس موڈی سرکار کو ٹارگیٹ پر لینا رہا اس سے پہلے بھی اُبل دیش کے دورے پہ جاتے تھے ہر پارلیمنٹ کے ستھر کے بعد جاتے ہی انتر دھیان ہو جاتے تھے پھر کہتے تھے ہم دھیان کرنے گئے ہیں اور ہم جان پرابت کرنے گئے ہیں اور اب جب گئے ہیں اوفیشل دورے پہ تو گجب کا جان باٹ رہے ہیں وہ جو کہیں نہ کہیں ان کی اپریپکوتا اکشمتا من کی دربہاونا کا پرتیخ ہے اور وہ درشا رہا ہے کہ پردھان منتری پت کی امیدواری تو چھوڑیے ایک پریپکو نیتا پرتیپکش بننے کی چھمتا اور سمجھ بھی ان کے اندر نہیں ہے بڑی سرل بات کہہ رہے ہیں بڑی ستھ بات کہہ رہے ہیں اور وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا آبھاس آپ ہر ویکتی کو ہے اس دیش کے ہر ناغرک کو ہے وہ یہ آبھاس ہے کہ یہ سرکار ایک مایکرو منجمنٹ پردھان منتری ایک ڈکٹیٹوریل پی ایمو والی سرکار ہے راہول گاندی نے لندن میں جس جگہ پر یہ باتیں کہیں وہ سامریک مددوں سے جڑے تھنک ٹینک کا منچ ہے لیکن ایسے منچوں پر خود اپنے دیش کی سرکار کی کھیچائی کرنا اور اپنے دیش کے سنگٹنوں کو باہر کے جہادی سنگٹنوں سے تلنا کر دینا ان کی انہی باتوں پر توفان اٹھا ہے اور سوال اٹھا ہے کہ کیا انہیں ویدیشی دھرتی سے یہ سب کہنا چاہیے آج تک بیارو آپ کوئی جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ جس پاکستانی سینہ کے چیف سے گلے ملنے پر نوجوت سنگھ سدھو کی دیش بھر میں کھیچائی ہو رہی ہے اسی پاکستانی فوج کے ساتھ بھارتی سینہ اتحاس میں پہلی بار سینہ ابھیاس کرے گی اب آپ سوچیں گے بھلا یہ کیا بات ہوئی جس پاکستانی سینہ سمرتھی آتنکواد سے بھارتی سینہ لڑتی آ رہی ہے اسی پاکستانی سینہ کے ساتھ سینہ ابھیاس کرنے کا کیا مطلب ہے اور وہ بھی تب جب ساجہ سینہ ابھیاس کا مقصد ہی آتنکواد کے خلاف رن نیتی ہو آج ہم اسی سوال کا وشلیشن کریں گے لیکن پہلے آپ کو اس سینہ ابھیاس سے جڑی کچھ اہم جانکاریاں دے دیتے ہیں شنگائی سہیوگ سنگٹھن یعنی کی SCO کے تحت اس بار روس میں سینہ ابھیاس 22 اگست سے شروع ہو چکا ہے جو 29 اگست سے چلے گا پیس مشن 2018 کے نام سے ہو رہے اسی ادھا بھیاس میں بھارت پاکستان چین روس کرگستان قجاکستان تاجکستان اور ازبیکستان سمیت SCO کے سبھی صدد سے دیش حصہ لے رہے ہیں بھارتی سینہ کے 200 سینکوں کا دل اس سینہ ابھیاس میں حصہ لینے کے لئے روس پہنچ چکا ہے جس میں بھارتی سینہ کے پانچ راج پتانہ رائیفلز کے 170 اور وائی سینہ کے 30 افسر شامل ہے بھارتی سینہ کے دول مال وحق جہاز بھی اس جدہ ابھیاس میں حصہ لیں گے SCO کا یہ ساجہ سینہ ابھیاس سال میں دو بار ہوتا ہے بھارت اور پاکستان پچھلے سال SCO کے 27 سدد سے بننے کے بعد پہلی بار اس سینہ ابھیاس میں شامل ہو رہے ہیں اس سینہ ابھیاس کے ذریعے SCO کے سدد سے دیش آتنکواد کے خلاف لڑائی میں سہیوگ مضبوط کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رڑنیتی ساجہ کرتے ہیں یعنی بھارتی سینہ جس پاکستانی فوج کے خلاف کاؤنٹر ٹیرزم ایکشن چلاتی ہے اسی کے ساتھ اب کاؤنٹر ٹیرزم ایکشن کا ابھیاس کرے گی ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کو پاکستان کے ساتھ یہ سینہ ابھیاس کرنا چاہیے تھا یا نہیں ایسے ہی ساروچنک طور پر پاکستان کو پوری دنیا میں الگ تھلگ کرنے کی قسمیں کھاتے اور پاکستانی سینہ کی آتنکباد پالن پوشن نیتی پر قرار اپرہار کرتے ہیں لیکن پھر یہ بات گلے کیسے اُترے کہ بھارتی سینہ آتنکباد سے ساجہ لڑائی کے لئے پاکستانی سینہ کے ساتھ سینہ ابھیاس کرنے کے لئے روس پہنچ چکی ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر آتنکبادیوں کو آسرہ دینے والے دیش کی پوری دنیا میں برینڈنگ کر دی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساجہ سینہ نے اپھیاس کی کیا ضرورت آ پڑ یہ ایک انٹرنیشنل سنستہ ہے انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہے جس میں پاکستان بھی سا ہے آپ بھی سے یا تو آپ اسے سنستہ سے الگ ہو جائیے اور اگر آپ اسے سنستہ کے ساتھ بننا چاہتے ہو جوٹے رہنا چاہتے ہو تو دین سستہ کے جو نیم ہے ان کے نصار آپ کو کام کرنا پڑے گا نہیں تو آپ برینڈ ہو جاؤ گے اس سمبڑی جو ڈازنٹ فٹ انٹو دیٹ اورگنیزیشن اس لیے مجھے اس سے زیادہ اس کو ڈیبیٹ یا ڈسکشن کی بشکتہ نہیں ہے اور بڑی چھوٹے چھوٹے لیبل کی ٹکڑی ہیں میکسیمون تیس تیس لوگ ہیں پروٹون سرین تھے جس شنگھائی سیوک سنگٹن یعنی اس سیوک کے دیشوں کی بیٹھک میں پیس مشن دوہزار اٹھارہ کے تحت سیوکت سینب بھیاس کی سہمتی بنی اسی اس سیوک کی بیجنگ میں ہوئی ویدیش اور رکشہ منتریوں کی بیٹھک میں بھارت کی ویدیش منتری نے کہا تھا کہ آتنکوادی سنگٹنوں کو آثرا دینے والے دیشوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے بعد بھی بھارت ساجہ سینب بھیاس میں پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہو گیا بھارت کا اور پاکستان کا ریلیشنشپ اس سمائے آپ کو سمجھنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ ہم اٹ وار ہیں لیکن ریلیشن اچھے نہیں ہیں لائن آف کنٹرول پہ روز سیز فائر وائلیشن ہو رہا ہے پاکستان کے لوگ گھسپیٹ کر کے کشمیر کے اندر کشمیریوں کو مار رہے ہیں ہمارے پولیس افسرز کو مار رہے ہیں کشمیر میں ہمارے آرمی کے پرسنل کو مار رہے ہیں ہمارے جرنلس کو مار رہے ہیں تو ایسے میں ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی دو آرمیا ایک ساتھ مل کے کوئی ایکسرسائز کریں گی کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ بھارت سیدھے پاکستان کے ساتھ ساجہ سینب بھیاس نہیں کر رہا بلکہ ایسیو کے آٹھ دیشوں کی سینب بھیاس میں حصہ لے رہا ہے اسی لئے بھارت کو اس میں شامل ہونے میں کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے پر سوال ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ سینب بھیاس پر اپتی نہیں ہونی چاہیے تو پھر کیوں بھارت نے اسلام آباد میں ہونے والے سرک سممیلن کا بہشکار کیا تو کیا ایسے میں یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ دکشن ایشیا کے چھوٹے چھوٹے دیشوں پر زور چلا تو سرک کا بہشکار کرا لیا لیکن چین اور روس پر زور نہیں چلا تو اس سی او کے بینر تلے ہونے والے ساجہ سینب بھیاس میں شامل ہو گئے وہ بھی پاکستان کے ساتھ یہ جو پاکستان کے ساتھ ساموہی کی یودہ بھیاس ہے اس میں روس چین سینٹرل ایشین سٹیٹس اتیاری کے شہنگائی جو کوپریشن ان کا جو سنڈٹھن ہے اس کے انترگت یہ کیا جا رہا ہے یہ روس کے انوروڈ پر کیا جا رہا ہے ویسے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت گلت سنکیت دیتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کوئی ایشیو نہیں کوئی ہمارے بیچ بہمنت سے نہیں جبکہ اصلیت اور ست یہ ہے کہ پاکستان کا بہمنت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے آئے دن وہ ہم پر لگاتار آتنکی حملے کر رہے ہیں پچھلے تیس ورشوں سے وہ لگاتار خونہ کھچر کر رہے ہیں ہمارے دیش میں اب کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ چین اور روس کے دباؤ میں بھارت پاکستان کے ساتھ ساجہ سینے بھیاس کے لیے راجی ہو گیا ہے جانکار مانتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ مانا جانا چاہیے کہ یہ کوٹ نیتک روپ سے پاکستان کی جیت ہے کیا اس سے یہ میسیج نہیں جائے گا کہ آتنکواد کے مسئلے پر پاکستان کو اب انتر راشتری ورادری میں الگ تھلگ کرنا مشکل ہو گیا ہے بھارت اگر پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹریرزم سینے پھیاس کر لے گا تو پھر کس موہ سے کہے گا کہ پاکستان آتنکواد کو بڑھاوا دے رہا ہے انہیں سو اسی کی دشت سے لے کر آج تک کوئی اسی ہزار بھارتی ناغریک شہید ہو چکے ہیں 21-22 ہزار پنجاب میں 45 ہزار جمہو کشمیر میں اور پندرہ ہزار ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ڈلی ممبئی کلککتا بیمیلورو اتیاری اتیاری اسی ہزار ناغریک اور یہ یودھا بیاس کر کے جو سنکیت جا رہا ہے ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں بڑے اچھی میترتہ ہے سب کچھ صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولائٹلی پاکستان کے ساتھ یودھا بیاس کرنے سے منع کر دینا چاہیے جب تک کہ وہ اپنے آتنکی پراہاروں کو روکتا نہیں ہے آتنکواد ختم نہیں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف آتنکوادی گھٹناوں کو پرائیوجت کیا ہے حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان مومبئی حملے کے ماسٹرمائنڈ حافظ سعید جیسے تمام دوسرے آتنکوادیوں کو بچانے میں لگا ہے حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارت پاکستان کو آتنکوادی دیش تابت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارت نے سرجکل سٹائک کے بعد سے پاکستان سے باتچیت بند کی ہوئی لیکن پھر چاہے کوئی بھی دباؤ کیوں نہ ہو کوئی بھی مجبوری کیوں نہ ہو سوال تو پوچھائی جائے گا کہ آخر کیوں بھارت کو پاکستان کے ساتھ سینہ ابھیاس میں شامل ہونا چاہیے منجیت نیکی کے ساتھ جیتندر مہادر سنگھ آج تار بھارت کو پاکستانی سینہ کے ساتھ سینہ ابھیاس کرنا چاہیے یا نہیں اس سوال پر زیادہ تر لوگوں کی رائے نہیں میں ہی ہے لیکن جانکار مانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کو بھلے ہی اس سینہ ابھیاس میں ساتھ ہونا پڑے لیکن بھارتی سینہ آتنکواد کے خلاف اپنی رننیٹی کو پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گی ایسا سمبھو نہیں ہے بھارت پاکستان رشتوں کے بعد اب بات بھارت چین رشتوں کی بھی کرتے ہیں کیونکہ ڈوکلام بیواد کے بعد پہلی بار بھارت اور چین کے رشتوں کو پٹری پر لانے کے لیے چین کے رکشہ منتری ویفیں گے چار دن کی بھارت یاترہ پر آئے ہیں گروہار کو بھارت پہنچے چین کے رکشہ منتری گارڈ فانر دیا گیا اور اس کے بعد پرتنید منڈل ستر کی بات چیت ہوئی رکشہ منترالے کے ادھکار اکس اتروں کے مطابق چینی رکشہ منتری کے اس دورے کا مکھے ادھش اپریل میں پردھان منتری موڈی اور چین کے راشتوپتی شیز انترنگ کے بیچ وہان میں ہوئے شکھر سمیلن میں کیے گئے فیصلوں کو لاغو کرنے کے لیے بھارتی رکشہ منترالے کے ساتھ وچار ویمرش کرنا گروہار کو رکشہ منتری نرملا سی ترمان اور چین کے رکشہ منتری کے بیچ دو گھنٹے لمبے چلی باتچیت کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ 3488 کلومیٹر لمبی واسطاویق نیانپرن لے خا یعنی لیسی پر شانتی اور سوہرد بنانے اور دونوں سیناؤں کے بیچ آپسی بھروسے کو بڑھانے کے لیے کی جاری کوششوں کو تیزی سے لاغو کرنے پر بھی سہمتی بڑھ اس کے علاوہ دونوں دیشوں کے سین ادھکاریوں کے بیچ ہات لائن بیوستہ کو بھی جلد شروع کرنے پر بھی چرچہ کی گئے خبریں یہ بھی ہیں کہ اس سال اکتوبر میں بھی اسی طرح کی ایک اور باتچیت چین میں ہوں حالانکہ ابھی اس کی تاریخ تیہ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آپچارک اعلان ہوا ویسے پہلی بار نہیں ہے جب بھارت اور چین آپسی سمبن سودھارنے کے لیے بات کرنے لیکن ایک طرح دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت ہوتی ہے اور دوسری طرف چین کی حرکتوں میں کوئی بدلاب نہیں آتا آج تک کے پاس خفیہ ریپورٹ ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ڈوکلام ویواد کے بعد بھی چین کی گھسپیٹ والی چالیں بند نہیں ہوئی جس پر ہماری ایکسپیوسیف ریپورٹ روشنی ڈال پچھلے سال کی یہ تصویریں کوئی بھول نہیں سکتا جب چین کے سینکوں نے ڈوکلام میں گھس کر دادا گری کی حدیں لانگ دی تھی تین مہینے تک چلی تنا تنی کے بعد ڈوکلام ویواد کی آگ میں پانی ڈالا گیا تھا لیکن آج تک کے پاس موجود سرکشہ ایجنسیوں کی خفیہ ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ ڈوکلام ویواد کے بعد بھی چین نے اپنی بھوم آفیاؤں جیسی حرکتیں بند نہیں کیے آئی ٹی بی پی سوتروں سے آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق چینی سینکوں نے لدھاک کے الگ الگ سیکٹرز میں جولائی دوہزار اٹھارہ کے مہینے میں کئی بار گھسپیٹ کی کوششیں کی ہیں آج تک کے پاس موجود خفیہ دستاویز میں درج ہے کہ بیس جولائی کو چینی سینکوں کا ایک گروپ نورتھ لگڈاک کے ڈیپ سانگ پلین میں قریب انیس کلومیٹر بھارتی سیما کے اندر گھسایا تھا آئی ٹی بی پی کے جوانوں کے ویروت کے بعد چینی سینک واپس چلے گئے لیکن دوسرے ہی دن یعنی 21 جولائی کو چین کی سینہ نے پھر وہی حرکت کی اور قریب 18 کلومیٹر گھسپیٹ بھارتی سیما کے اندر ڈیپ سانگ علاقے میں کی ہے اس کے بعد 28 جولائی اور 31 جولائی کو چینی سینہ نے ایک بار پھر ڈیپ سانگ میں 17 سے 18 کلومیٹر اندر تک بھارتی سیما میں گھسپیٹ کی جس کا بھارتی سرکشہ بلوں نے جم کر ویروت کیا لدہ کے ٹرگ ہائٹ اور ٹریکٹ جنگشن میں چینی سینکوں نے تابر توڑ 21 جولائی 28 جولائی اور 29 جولائی کو گھسپیٹ کی یہ گھسپیٹ ایک کلومیٹر سے لے کر پانچ کلومیٹر اندر تک کی گئی تھی جس میں بھارتی سرکشہ بلوں نے جب ویروت کیا تو چینی سینک ٹرگ ہائٹ کے اس علاقے سے واپس چلے گئے ڈوکلاں ویوات کے بعد بھارت چین کے رکشہ منتری اسطر کی بات جب ایک طرف ہو رہی ہے تو دوسری طرف چین ہے کی مانتا نہیں وہ گھسپیٹ کرنے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے جولائی کے مہینے میں بھی چین نے کئی بار لدہک کے ڈپسانگ اور ٹرگ ہائٹ کے علاقے میں گھسپیٹ کی ہے آج تک کو ایکسکلوسیو جانکاری ملی ہے کہ اس علاقے میں گھسپیٹ کر چین بھارت کے اسٹریٹیجک مہتو کی جگہوں پر جانکاری حاصل کرنے کی کوشش میں جھٹا رہتا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر دولت بیگ اولڈی ائر فیلڈ آتا ہے چین گھسپیٹ کر یہاں سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ لدہک کے ٹرگ ہائٹ اور ڈپسانگ کا علاقہ بھارت کے لیے اسٹریٹیجک مہتو کی جگہ ہے اسی لیے چین یہاں دب دبا جمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بار بار گھسپیٹ کرتا ہے اس علاقے میں بھارت کا مہتو پون دولت بیگ اولڈی ائر فیلڈ بھی ہے اس پر چین گھسپیٹ کے ذریعے نظر رکھنے کی فیراغ میں رہتا ہے وہ گھسپیٹ کرتا رہے گا یہاں بارڈر ٹرانسگیشن بڑھتے 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 آشتر ساڑھے چار ست پانچ ست تک ہو گئی یہ سال کے اندر چاہے وہ لڈاک میں ہو چاہے وہ سینٹرل سیکٹر میں ہو چاہے وہ اسٹ میں ہو تو وہ لگاتار یہ کرتا رہتا ہے جو ہمارا چائنا سیسر میں ریلیشن چل رہا ہے وہ ہم چاہ پچھلے تیس جولائی کو چینی سینکوں نے اترہ کھن کے بارہ ہوتی میں قریب ساڑھے تین کلومیٹر اندر ریم کھم علاقے میں گھس پیٹ کی دس جولائی کو بارہ ہوتی کے تون جون لا کے پاس ایک چینی سینک پر قریب پانچ سو میٹر اندر بارہ ہوتی کے علاقے میں گھس آیا ستروں سملی جانکاری کے مطابق آر جولائی کو بھی چین کے 32 سینک آدھا درجن چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے ہوتی گاد علاقے میں قریب چار کلومیٹر اندر تک گھس آئے تھے ستروں سملی جانکاری کے مطابق تین جولائی چھ جولائی اور ساتھ جولائی کو بھی تابر توڑ طریقے سے چین سینک تنج اللہ کے پاس قریب 200 میٹر اندر تک گھس آئے تھے یعنی چین نے ڈوکلام کے بھارت میں گھس پیٹ کی اپنی کوشش کو لگام نہیں لگایا لیکن بھارتی سینک کے آگے ہر بار چین سینک الٹے پاو اپنی سیمہ میں لوٹ نے پر مجبور ہو گئے پیگونکسو لگ کا علاقہ ہے اس علاقے میں بار بار گھس بیٹ کرتا ہے اس کا کوشش ہے کہ اگر ہندوستان جو ہے alert نہیں پایا جائے تو ان پاسز کو یا ان ڈومینی ٹیچر کو کیپچر کر لے ابھی تک چین نے بارڈر ڈیلینیٹ نہیں کیا بارڈر اس کے مطابق ہے کہا اس کا بارڈر کیا اس سے پہلے کی بارڈر ڈیلینیٹ کرنے کی تیار ہو جائے اس کی کوشش کی سنسٹیو ایریا کو قبضہ کر لے تاکہ بارڈر ڈیلینیشن کے بعد ہندوستان ہمیشہ ہمیشہ اس کی مرسی پر ہو کل ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چین چاہے جتنی باتیں بنا لے دوستی کے چاہے جتنے وائدے کر لے لیکن لیسی پر چینی سینا اپنی سیمائیں لانگنے سے باز نہیں آتی لیسی پر چین کی نیتی اب بھی وہی ہے جو ڈوکلام سے پہلے تھی ڈوکلام کے وقت تھی اور ڈوکلام کے بعد بھی ہے بھلے ہی پردھان منتری نریندر موڈی نے چین کی انوپ چاری کی آترہ کر لی ہو پر چین پر وشواس کرنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے دلی سے کائمرامین انیل جیسوال کے ساتھ جیتیندر سنگھ آج تک یہ ریپورٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چین چاہے بریک کے بعد بھوپال میں مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کے جیجا جی کا روڈ سائی ڈراما آپ کو دکھنے بریک ایک بار پھر آپ کا سوگت ہے جانتے نہیں میرا باپ کون ہے اکثر دھون زمانے کے لئے لوگ یہی کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا بھائی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میرے چاچا ودھائک ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ تو ایسے اکھڑ ہوتے ہیں جو پردھان منتری مکہ منتری سے نیچے بات نہیں کرتے اور ایسے راب جھڑتے ہیں جیسے دیش یا سوبے کا مکہ ان کا سالہ اور ایسے ہی اکھڑ سے آج آپ کو ملوائیں گے جو خود کو مدھ پردیش کے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا جی جا بتا رہے میرے سالہ محمد ری تم کیا سمجھ تو آپ میں میری کرونوں میں مدھ پردیش میں ہم میں بہت سے لوگوں کا سالہ ہوں جن کے آگے جی جن کے پیچھے جی وہ جن کے کہتے ہیں ساری خدای ایک طرف اور جو رو کا بھائی ایک طرف اور جس کا سالہ ہی مکھ منتری ہو تو اس کا کہنا ہی کیا چیک شٹ پہنی یہ ویکتی خود کو مدھ پردیش کے مکھ منتری شیورا سنگ چوہان کا جی جا بتا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ جی جی کی آگے قانون نتمس تک ہو جائے بھوپال کی سڑک پر کافی دیر تک یہ فیملی ڈراما چلتا رہا ٹرافک پولیس نے نیم توڑنے پر پریبار کو روکا تو جناب سی ایم کے جی جا ہونے کا دھوست دکھانے لگے اب سالے اور جی 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 کا رشتہ تو بہت نازک ہوتا ہے چناوی موسم میں کتھ جی 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 ناراض نہ ہو جائیں اس لئے شیوراج سنگھ نے خود کو پورے پردیش کا سالہ بتا دیا میری کرون وں میں میں لیکن سممان کے ساتھ ہی بینہ چالان کاٹے جی جا جی کو روانہ کر دیا مکہ منتری مدی پردیش میں ماما کے نام سے مشہور ہے یعنی سوبے کی مہلاؤں کے بھائی اب قطید بہنوئی اور سالے کے اس کھیل میں کانگریس کو موقع ملا اور وہ دانہ پانی لے کر چڑ گئی مکہ منتری کے پہچان والے مانتری کے رشتے دار ویدھائیک کی رشتے دار ویدھائیک منتری سب سے پٹتے آئے ہیں پولیس تو پوری طرح سے دی مورلائز ہے اس پردیش کی تو آپ بتائیے کس طرح کا گنڈا راج ہے اس پردیش میں اور مکہ منتری مستر آ کے کہہ رہے ہیں کہ اتنی میری بہنیں ہیں میری اتنے رشتے دار ہیں یہ تو کوئی جواب نہیں ہوئا یہ رسپونسیبل جواب ہے یہ گھٹنا میڈیا تک پہنچی تو مدبردیش پولیس بھی ڈیمیج کنٹرول میں لگ گئی کتھی دیجا جی کو تین ہزار روپے کا چالان ان کے گھر بھیجوائے گیا ہماری تو اس میں سنا آئے ہو کہ نردیش پہ لگاتر چیکنگ کاروائیوں چل رہی ہے اور اس میں کاروائی بھی کی گئی ہے ویدانی کاروائی کی گئی ہے جانچ بھی ہو رہی ہے اس میں اور ویدانی کاروائی کی گئی ہے جن کے آگے جی جن کے پیچھے جی رویش پال سی بھوپال آج تک وہ میرے جی جا جی وہ میرے جی جا جی چلے تو بریک لیتے ہیں جل لڑتے ہیں آپ بنے رہے آج تک کس ہیں لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی